مسیح یسو کے قادر و عظیب نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے استثناء کے کتاب اس کے تیر میں باپ کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا چودوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 21 آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو ضرور اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ مزید دو گھمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جوائن کر سکیں سو میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیں اور نکالیں استثناء کی کتاب بک آف ڈیوٹرانمی اس کا چودوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے تم خداون اپنے خدا کے فرزند ہو تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے عبرو کے بال منڈوانا کیونکہ تو خداون اپنے خدا کی مقدس قوم ہے اور خداون نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تُو اس کی خاص قوم ٹھیرے تُو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا جن چپائوں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں یعنی گائے بیل اور بھیر اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بز کوہی اور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیر اور چپائوں میں سے جس جس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں اور وہ جو جگالی بھی کرتا ہو تم اسے کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے جو جگالی کرتے ہیں یا ان کے پاؤں چیرے ہوئے ہیں تم ان کو یعنی اونٹ اور خرگوش اور سافان کو نہ کھانا کیونکہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چیرے ہوئے نہیں ہیں سو یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں اور سور تمہارے لیے اس لیے اس سبب سے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چیرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا تم نہ تو ان کا گوشت کھانا اور نہ ان کی لاش کو ہاتھ لگانا ابھی جانوروں میں سے تم ان ہی کو کھانا جن کے پر اور چھلکے ہوں لیکن جس کے پر اور چھلکے نہ ہوں تم اسے مت کھانا وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا یعنی اکاب اور استقوان خوار اور بحری اکاب اور چیل اور باز اور گد اور ان کی اقسام ہر قسم کا قوہ اور شتر مرک اور چوگت اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بھوم اور علو اور کاز اور ہواسل اور رخم اور ہڑگیلا اور لک لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدھ ہدا اور چمگادر اور سب پردار رنگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ کھائے نہ جائیں اور پاک پرندوں میں سے تم جسے چاہو کھاؤ جو جانور آپ ہی مر جائے تم اسے مت کھانا تو اسے کسی پردیسی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کھانے کو دے سکتا ہے یا اسے کسی اجنبی آدمی کے ہاتھ بیج سکتا ہے کیونکہ تو خداون اپنے خدا کی مقدس قوام ہے تو حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ عبالنا خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے استثناء کے کتاب اس کے چودویں باپ کی پہلی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک ہم نے خداون کے کلام کو پڑا ہے جس پہ میں اور آپ جب گوھر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خداون کا بندہ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو جہاں باقی ساری باتیں باقی سارے خداون کے قوانین ریمائنڈ کر آ رہا ہے یاد کر آ رہا ہے ملک کنان میں یعنی کہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ساتھ ہی ان کو یہ بھی یاد کر آیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے خدا کی چونی ہوئی قوم ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے خدا کی مقدس کی ہوئی پاک کی ہوئی قوم ہے الگ کی ہوئی قوم ہے جس کو خدا دنیا کی دوسری قوموں میں سے جو ہے الگ اور خاص سمجھتا ہے ضرور ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اپنے آپ کو کسی صورت میں ناپاک نہ کرے اور جب مجھے اور آپ کو خدا من نے مقدس کیا ہے پاک تھیرایا ہے تو دنیا کی چیزیں جو ہے جن کو دنیا داری مانتی ہے ان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی پاکیزگی کو جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو ناپاک کر لیتے ہیں اسی لئے بنی اسرائیل کو بھی یہ سکھایا گیا کہ جن چیزوں میں جن کاموں میں خدا من نے انہیں پاک تھیرا دیا ہے اب ضرور ہے کہ وہ اسی پاکیزگی میں قائم رہے اور بار بار اپنے آپ کو جو ہے جا کر ناپاک نہ کریں کیونکہ میں اور آپ ناپاک چیزوں کے پاس جانے سے بھی ناپاک ہوتے ہیں ناپاک چیزوں کو ہاتھ لگانے سے ناپاک چیزوں کو دیکھنے سے بھی ہم ناپاک ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے خدا نے بنی اسرائیل کو جو ہے ملک مصر سے نکالا تھا غلامی کے گھر سے نکالا تھا اور خدا ان کو ملک کنان یعنی کے وعدہ کی سرزمین تک لے جانے والا تھا اور خدا کہتا تھا کہ جب میں نے اپنی قوم کو تمام دنیا کی ناپاک قوموں میں سے چن کر الگ کر دیا ہے میں نے ان کو پاک تھیرا دیا ہے تو اب ضرور ہے کہ میری قوم جسے میں نے پاک تھیرایا ہے اب نہ تو وہ ناپاک قوموں میں جا کے شمولیت کرے نہ وہ ناپاک چیزوں میں سے حصہ لے اور نہ وہ ناپاک چیزوں کو چھوے اور کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو اپنا دامن اپنی انسانیت کو جو ہے وہ ناپاک نہ کر لیں یہاں پر بنی اسرائیل کو فاق رہنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے کس بات پر کہا گیا ہے جب ہم اس چپٹر کی پہلی اور آیت پر گوھر کرتے ہیں تو خدا کا بندہ موسیٰ کو جو ہے بنی اسرائیل کو بڑی خوبصورتی سے سب سے پہلے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اصل میں یہ قوم ہے کیا چیز اس کا میار کیا ہے کبھی بھی میں نے اور آپ نے جب کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ پہلے اپنے میار کو دیکھتے ہیں پھر اس چیز کے میار کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہمارے میار کے قابل ہے یا نہیں یا ہم اس چیز کے میار کے قابل ہیں یا نہیں یہاں پر بنی اسرائیل کو اس کا میار بتایا جاتا ہے پہلی آیت میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو اب خدا کے فرزند ہونا بنی اسرائیل قوم کے لیے جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہیں یہ انسان ہی تھے اور جب میں اور آپ ہم انسان کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں انسان کے میار کی بات کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا انسان ہوتے ہوئے کیا میار ہے اسرائیلیوں کا انسان ہوتے ہوئے کیا میار تھا انسان اسرائیل میں پیدا ہو یا کسی اور قوم میں پیدا ہو یا کسی بھی مذہب میں پیدا ہو انسان وہی انسان ہے جو کہ مٹی سے بنایا گیا ہے جو کہ دھول سے خاک کے ساتھ بنایا گیا ہے میں اور آپ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں خداون کے فرزند ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے برکت کی بات ہوتی ہے لیکن جب تک یسو کی ذات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا میں اور آپ ہم صرف اور صرف خاک تھے صرف اور صرف دھول تھے جو کہ ہم خاک تھے اور ہمیں ہمارا میار تھا کہ ہم خاک ہیں اور ہم نے خاک میں ہی لوٹ جانا ہے لیکن مسیح خداون میں میرے اور آپ کے پاس اب کیا زندہ امید ہے کہ جیسے میرا اور آپ کا ہمارا خداون یسو مردوں میں سے جلایا گیا ہے جلایا نہیں جلایا گیا ہے مردہ مطلب کہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے جلائے جانے کا مطلب زندہ کیا جانا ہے تو اب پہلا میرا اور آپ کا میار کیا تھا کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں ہی لوٹنا ہے لیکن مسیح یسو میں ہمارا میار ہے کہ مسیح یسو جیسے مردوں میں سے زندہ کیا گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اب میرا اور آپ کا ہمارا یہی میار ہے کہ ہم جو ہیں ہم بھی مسیح یسو کی طرح پھر سے زندہ کیے جائیں گے اور آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے جب یسو مسیح آئے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے ہمارا پہلا میار خاک ہے اور خاک میں لوٹ جانا ہے لیکن ہمارا دوسرا میار مسیح یسو کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے اور آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے یہ مسیحوں کے لیے فخر کی بات ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور جب بیٹ میں ہم بنی اسرائیل کی طرف چلے جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کو بھی یہی احساس دلایا جا رہا ہے یہی بات ریمائن کی جا رہی ہے کہ تم اب تمہارا وہی میار نہیں کہ تم خاک ہو اور خاک میں ہی لوٹ جاؤ گے اب تم کوئی معمولی چیز نہیں ہو اب تم کوئی معمولی قوم نہیں ہو بلکہ تم خدا کے فرزند ہو تم یحوہ خدا کے فرزند ہو تم اس خدا کے فرزند ہو جس نے اس دنیا کو بنایا جس نے آسمان کو بنایا اور اس خدا کی قدرت اتنی ہے اس خدا کی قوت اتنی ہے کہ وہ تمہیں چھڑانے کے لیے وہ تمہیں بچانے کے لیے وہ تمہیں ازادی دلانے کے لیے وہ تمہیں وعدہ کی سرزمین تک لے جانے کے لیے وہ بادشاہوں سے لڑا ہے وہ جادو گروں سے لڑا ہے وہ قوموں سے لڑا ہے وہ قبیلوں سے لڑا ہے وہ فوجوں سے لڑا ہے اور اس کی قدرت اس قدر عجیب قدرت ہے کہ وہ تلواروں کے ساتھ نہیں وہ چاکوں کے ساتھ نہیں لڑتا وہ بندوقوں کے ساتھ نہیں لڑتا بلکہ وہ جنگ جو کرتا ہے تو آسمانی جنگ کرتا ہے وہ آسمانی وباؤں کے ساتھ لڑتا ہے وہ اپنی آفتیں نازل کر دیتا ہے اور خدا جب آفتیں نازل کرتا ہے تو پھر کسی انسان کا تو دور کی بات مصر کے بادشاہ کا بھی زور نہیں چلتا کسی جادوگر کا بھی زور نہیں چلتا کیونکہ میرے اور آپ کے ہمارے خداوند کا مقابلہ کرنے والا جو ہے نہ تو کوئی جادوگر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ کسی ملک کی کوئی قوم مقابلہ کر سکتی ہے نہ کوئی فوج نہ کوئی آرمی کوئی بھی اس خداوند کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو خداوند آسمان اور زمین سے بلندو بالا ہے جو بڑی قدرت اور بڑی طاقت والا ہے جو جلال سے بڑا خداوند ہے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسی خداوند اپنے خدا کے جو ہو وہ پرزند ہو بیٹے ہو تم اس خدا کے اپنے آپ کو جو ہے کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا یاد رکھیں اگر میں یا آپ اگر ہم بھی خداوند کے پرزند ہونے پر اس بات پر فخر کرتے ہیں اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہم کوئی غرور نہیں کرتے ہاں اگر ہمیں فخر ہو اپنی سیٹ پر اگر ہمیں فخر ہو اپنی دولت پر اپنے مکان پر تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم غلط کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمارا فخر یہ خدا پر فخر ہے اور یہ غرور اور گھومنڈ کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ خدا کی برکت ہے اور ہمیں اس خدا کی برکت کو ہمیں اس خدا کے فضل کو جو ہے خوشی سے قبول کرنا ہے اور فخر سے اس کا بیان بھی کرنا ہے اور اسی فخر کو بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو تو اب جب تمہارا ایک مقام ہے تمہاری ایک حصیت ہے تمہاری اصلیت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے تو اب تم کیا کرنا پہلی آیت میں پہلی چیز ان کو پاک رہنے کے لیے کہا گیا تھا تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اب جب خاندان میں کوئی مر جاتا ہے جب گھر میں کوئی مر جاتا ہے کسی کی وفات ہو جاتی ہے کسی کی دیت ہو جاتی ہے پھر کوئی ہمارا قریبی دوست ہو ہمارا کوئی رشتے دار ہو ہمارے اپنے ہی گھر کا کوئی میمبر ہو تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں کہ ہمیں دکھ محسوس نہ ہو یا ہماری آنکھوں سے اس کی جدائی کے گم میں جو ہے وہ آنسو نہ گھنیں خداوند کا کلام جو ہے وہ ماتم کرنے سے رونے سے منع نہیں کرتا دکھ سے منع نہیں کرتا لیکن یہاں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے اپنے آپ کو زخمی کرنے سے منع کیا تھا یاد رکھے زخمی کرنے سے خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو منع کیا تھا خدا نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا ہے اور خدا نے انسان کو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے مجھے اور آپ کو خدا نے جب یہ بدن دیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں خود خدا نے دی ہے ہمیں خود کیار رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی چوٹ نہ لگے ہمیں کوئی ذر نہ پہنچے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ ہمیں بنانے والا جو ہے ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جب ہم اپنے گھر میں جو ہے نیا فرنیچر لے کر آتے ہیں تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ یہ صاف ستھرا رہے بڑا محفوظ رہے اگر ہمارے گھر کوئی میمان آتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں اس پر اچھل کود کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کیوں ہم کہتے ہیں لے اینا مینگا صوفہ خریدیا ہے بچے تھے خراب کر دیں گے کوئی جتی لے کے نہ چڑے تھے کوئی انہوں خراب نہ کرے ہمیں اپنے گھر کی ایک ایک چیز جو ہے وہ بہت پیاری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس پر پیسہ خرچہ ہوتا ہے ہم اسے قیمت کے ساتھ خرید کر لائے ہوتے ہیں اسی طرح ایک ایک انسان جو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے خدا کو بہت پیارا ہے خدا کو صرف ہماری روح کی فکر نہیں بلکہ اس کو ہماری جان اور جسم کی بھی فکر ہوتی ہے اور خدا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ اپنی فکر کریں اپنا خیال کریں اور کسی کے سبب سے جو ہے اپنے جسم کو نقصان نہ دے اور خاص ایک اور بھی بات تھی جس کے لیے بنی اسرائیل کو خدا نے اس کام سے منع کیا تھا غیر اقوام جو تھی بتوں کی پوجہ کرنے والی جو قومے تھی جو لوگ تھے وہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے غیر معبودوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو لہو لہان کیا کرتے تھے آج بھی دنیا میں ایسی قومیں پائی جاتی ہیں جن کی جب دعائیں نہیں سنی جاتی جن کی منع جاتے نہیں سنی جاتی تو پھر وہ پہاڑ پر ننگے پاؤں چڑھ کر اتنی تیسیڑیاں جاتے ہیں کہ شاید ہمارا خدا جو ہے شاید ہمارا معبود جو ہے ہمارے اس دکھ کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی وجہ سے ہماری دعا سن لے کئی عورتیں تو اپنا سر مار مار کے اپنے بتوں کے آگے جو ہے اپنے سر کو پھار لیتے ہیں اپنے آپ کو لہو لہان کر لیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب ہمارا خون بہے گا تو ہمارے خدا کو جو ہے ہمارے اوپر ترس آ جائے گا یاد رکھیں اسرائیل کا قدوس اسرائیل کا خدا یہاوہ خدا جو ہے وہ مجھ پر اور آپ پر تب ترس نہیں کھاتا جب ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں خون بہاتے ہیں بلکہ خدا ویسے ہی ہم سے پیار کرتا ہے کیوں پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور پھر ہماری قیمت بھی ادا کی ہے تو خداون کو ویسے ہی ہر انسان سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت ہے خدا سے اپنی درخواست پوری کرانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے جسم کو نقصان پنچانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں اور پھر تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا نے ہر انسان کی زندگی کا جو ہے وہ وقت مقرر کیا ہے میں اور آپ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ خدا کی مرضی سے آئے ہیں ہمارے پیدا ہونے کا دن خدا کے نزدیک مقرر تھا ہمارے پھر اس دنیا سے جانے کا دن جو ہے وہ بھی خدا نے مقرر کیا ہوا ہے اور جب میری اور آپ کی موت خدا کی طرف سے ٹھہرائی گئی ہے میری اور آپ کی وفات کا دن خدا کی طرف سے ٹھہرا دیا گیا ہے تب خدا نہیں چاہتا کہ جب خدا کی مرضی سے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر خدا کے نزدیک دوسرے ہمارے عزیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو زخمی کریں اپنے آپ کو مارے پیٹے اور خون بہائیں کہ ہمارا یہ عزیز جو ہے وہ کیوں چلا گیا اس دنیا سے یاد رکھے خدا کی مرضی سے ہر انسان اس دنیا سے آتا ہے اور ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور خدا کے فیصلوں کو مجھے اور آپ کو جو ہے بڑے سکون سے بڑے اتمنان سے جو ہے وہ قبول کرنا ہے تسلی سے قبول کرنا ہے اور خداون کی مرضی کے آگے میں اور آپ ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ خداون تیرا شکر ہو تو نے دیا تو نے لیا تیرا ہی نام مبارک ہو لیکن غیر قوموں کے دکھوں کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس یہ امید نہیں ہوتی کہ ہمارا جو عزیز ہم سے جدا ہو گیا ہے پھر سے ہم اسے زندہ دیکھ سکیں گے لیکن مسیح یسو میں تمام مسیحوں کے پاس خوبصورت امید یہ ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمارا پہلا میعار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خاک ہیں اور ہمیں خاک میں لوٹنا ہے لیکن ہمارا دوسرا میعار مسیحوں کا دوسرا میعار یہ ہے کہ جس طرح مسیح یسو مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیا گیا اسی طرح میں اور آپ مسیح میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ بھی کیے جائیں گے اور آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے یہ ہمارا دوسرا میعار ہے اور مسیح میں ہوتے ہوئے جب ہمارا عزیز کو اس دنیا میں سے چلا جاتا ہے ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو لہو لہان نہ کریں اپنے آپ کو زخمی نہ کریں بلکہ مسیح کے اس فیصلے کو صبر کے ساتھ قبول کریں ہم رو سکتے ہیں کیونکہ جدائی کا غم ہے ہم دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ جدائی کا غم ہے لیکن ہم لہو لہان نہیں کر سکتے کیونکہ خداون یسو میں مجھے اور آپ کو ہمیں خوبصورت امید ہے کہ جو ہمارا عزیز مسیح میں سو گیا ہے وہ پھر سے زندہ بھی کیا جائے گا اور پھر سے بادلوں پہ اٹھ کر اٹھ کر خداون یسو کا استقبال بھی کرے گا اور جب وہ زندہ کیا جائے گا تب ہم بھی زندہ کیے جائیں گے اور فیوچر ہمارا کیا ہے کہ وہ بھی فیوچر میں جا کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا اور میں اور آپ ہم بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اس لیے اب ہم اس طرح سے غم نہیں کر سکتے اور بنی اسرائیلیوں کو بھی خدا نے ایسے غم ایسے ماتم کرنے سے جو ہے وہ منع کیا تھا کیونکہ جب ہم خدا کے فیصلے کے اگینس جا کر اپنے آپ کو مارتے پیٹتے اور زخمی کرتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ناپاک کر دیتے ہیں خدا کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جانا جو ہے یہ خدا کے ساتھ دشمن کرنے دشمنی کرنے کا برابر ہے کیونکہ میں اور آپ اگر ہم دیکھیں اگر ہم کسی کے اگینس کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اسی دن سے اسی وقت سے جو ہے وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح اگر انسان جرت کرتا ہے کہ خدا کے فیصلے کے اگینس کھڑا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا دیتا ہے تو خدا کا دشمن بن جانا جو ہے وہ انسان کو ناپاک ہی کرتا ہے سو تین کنڈیشنز ہیں جن پر ہم نے گوار کیا ہے اور ان تینوں کنڈیشنز کی وجہ سے خدا نے منع کیا تھا اسرائیلیوں کو اور مجھے اور آپ کو بھی منع کرتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو زخمی بھی نہیں کرنا اور لہو لہان بھی نہیں کرنا آگے چل کر دیکھتے ہیں دوسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ تُو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے اب بنی اسرائیلیوں کے لئے پہلے عزاز کی بات یہ تھی کہ تُو خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو یہ ہمارے لئے بھی عزاز کی بات ہے دوسری عزاز کی بات ہے تُو خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہو یعنی کہ پاک کی گئی قوم ہو اور یہ عزاز کی بات اسرائیلیوں کے لئے بھی تھی یعنی پرانے اہد کی کلیسیہ کے لیے بھی تھی اور نئے اہد کی کلیسیہ کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم خدا کی مقدس قوم ہیں اور پھر آگے لکھا ہے اور خدا من نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے اب خدا نے اسرائیل کو چنا تھا تو روح زمین کی ساری قوموں میں سے چن کر مقرر کر لیا تھا اپنے لیے الگ کر لیا تھا اور جب مسیحوں کی بات آتی ہے تو مسیحی قوم بھی وہی قوم ہے مسیحت یاد رکھے کوئی کوئی مذہب نہیں مسیحت جو ہے یہ خدا من کے ساتھ ریلیشنشپ ہے جو کہ خدا من کے ساتھ صلح کی بات کو کرتا ہے اور یہ وہی قوم ہے جس کو آج خدا نے دنیا کی ساری قوموں میں سے الگ کیا ہے جیسے خدا نے اسرائیلیوں کو اپنے پرزند کہا تھا ویسے ہی یسو مسیح نے تمام مسیحوں کو جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بکشا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری قومیں تو خدا سے دعا کرتی ہیں تو وہ خدا کہہ کے بات کرتی ہیں لیکن جب مسیحی خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ اے آسمانی باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں پیارے آسمانی باپ اے ہمارے باپ یہ ہمیں دنیا کی دوسری قوموں سے جو ہے وہ الگ دکھاتا ہے الگ احساس دلاتا ہے کہ دوسری قومیں تو خدا کو خدا جانتی ہیں لیکن میں اور آپ خدا کو اپنا باپ جانتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ باپ کا رشتہ اسی لیے محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے مجھے اور آپ کو خرید لیا اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دے آگے لکھا ہے تاکہ تو اس کی خاص قوم ٹھیرے بنی اسرائیل کو الگ کیا گیا تو خدا کی خاص قوم ٹھیرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہمیں الگ کیا گیا تو خدا کی خاص قوم خدا کے خاص لوگ ٹھیرنے کے لیے آگے چل کر بات جو ہے اب آتی ہے دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے بات پاکیزگی کی ہی ہو رہی ہے پاک اور ناپاک کے تیسری آیت میں لکھا ہے تو کسی گھنونی چیز کو مت کھانا آپ خدا نے جیسے انسان کو باقی پاک اور ناپاک چیزوں کا امتیاز بتایا تھا پاک اور ناپاک رشنوں کا امتیاز بتایا تھا اسی طرح پاک اور ناپاک کھانے کا بھی امتیاز بتایا تھا گھنونی چیز کو مت کھانا آگے لکھا ہے چوتھی آیت میں جن چپائیوں کو تم کھا سکتے وہ ہو وہ یہ ہیں اب کن کو کھانے کی خدا نے اجازت دی تھی ہم بڑی ڈیٹیل میں جو ہے سیکھ کے آئے تھے جب ہم نے خروج احبار پڑا تھا بڑی خوبصورتی سے ہم نے سیکھا تھا کہ خدا نے کون سی چیز کھانے کی اجازت کیوں دی تھی کون سی چیز کھانے سے منع کیوں کیا تھا آج ہم شورٹلی جو ہے ان کو ریوائز کریں گے تو خداون کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو کھانے کی اجازت دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ گائے بیل اور بھیڑ اور بکری اور ہرن اور چکارا اور چھوٹا ہرن اور بزے کوہی اور سابر اور نیل بیل اور جنگلی بھیڑ اور پھر آگے چھٹی آیت میں لکھا ہے اور چپائوں میں سے جس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں وہ جگالی کرتا ہے تم اسے کھا سکتے ہو اب یہ وہ جانور تھے جو جگالی بھی کرتے ہیں جن کے پاؤں بھی چرے ہوئے ہیں ان کا گوش کھانے کی خدا من نے جو ہے اپنی قوام کے لوگوں کو اجازت دی تھی اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور جگالی نہیں کرتے تھے یا جن کے پاؤں چرے ہوئے نہیں تھے ان میں بھی کنڈیشن تھی کچھ ایسے جانور ہیں جو جگالی تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں خدا نے کہا تھا وہ بھی نہیں کھا سکتے اور کچھ ایسے جانور ہیں جگالی جن کے پاؤں تو چرے ہوئے ہیں لیکن جگالی نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی خدا نے کہا تھا کہ ان کا گوش بھی جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا جن میں سے خاص نام جو ہیں یہاں پر لکھے گئے ہیں میں ان ناموں کو ریپیٹ کر دیتی ہوں میرے اور آپ کے یاد رکھنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اونٹ کا گوش کھانے سے منع کیا گیا تھا پرانے اہد کی کلیسیہ کو نیو ٹیسمنٹ میں آ کر چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسو کے شاگردوں نے جب آگے رسولوں نے تعلیمات دی تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز پاک ہے ہر چیز کو جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے البتہ پرانے اہدنامے میں خدا نے کہا تھا کہ اونٹ کا گوش بھی نہیں کھانا خرگوش کا گوش بھی نہیں کھانا سفان کا گوش بھی نہیں کھانا کیوں کیوں کہ یہ جگالی کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں جو ہے وہ چھرے ہوئے نہیں ہیں تو تمہارے لیے یہ جو ہے وہ ناپاک ہیں تو اب ہم خاص بات جب دیکھتے ہیں صرف جگالی یا چھرے ہونے کا نہیں بلکہ جب پاس میں ہم نے بڑی تفصیل سے سیکھا تھا ان جانوروں پرندوں کے بارے میں ابھی جانوروں کے بارے میں تو اور بھی ہم نے تین چیزوں کو دیکھا تھا کہ کچھ جانور اور پرندوں کا خدا نے نام جو ہے وہ منچن اس لیے کیا تھا ناپاک کہا تھا کہ انسان ان کا گوش نہ کھائے پہلی کنڈیشن یہ بھی تھی کہ کچھ کا گوش جو تھا وہ انسان کی اپنی صحت کے لیے اپنی ہیلس کے لیے جو ہے وہ بینیفیشیل نہیں تھا یعنی کہ مفید نہیں تھا اس لیے بھی خدا نے ان جانوروں اور پرندوں کا گوشت انسان کو کھانے سے جو ہے وہ منع کیا تھا دوسری کنڈیشن یہ بھی تھی کہ خدا نے شکار کرنے والے جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور جو شکار ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانے کی خدا نے اجازت دی تھی وجہ یہ تھی کہ انسان جیسی جس قسم کے جانور اور پرندے کا گوشت کھاتا ہے اسی جیسی جو ہے صلاحیت انسان کے اندر آ جاتی ہیں عادتیں خصلت انسان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں سو شکاری جانوروں کا گوشت خدا نے کھانے سے منع کیا تھا جیسے شیر شکار کرتا ہے خدا مجھے اور آپ کو جو ہے وہ حلیمی سکھاتا ہے صبر اور تحمل سکھاتا ہے اور جن چیزوں کے اندر صبر اور تحمل نہیں پایا جاتا خدا نے ایسے جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھانے سے بھی جو ہے انسان کو منع کیا تھا تاکہ ایسے جیسے جانور اور پرندوں کے جیسے کام جو ہے وہ انسان نہ کرے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کتے کا گوشت تو نہیں کھاتے سور کا گوشت تو نہیں کھاتے لیکن ان کے کاموں پر جب غار کریں تو کتوں سے بھی زیادہ برے کام ان کی زندگیوں میں کیے پائے جاتے ہیں جیسا کہ وہ رشتوں میں امتیاز نہیں رکھتے کوئی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کاریاں کرتے ہیں کوئی اپنے جو ہے وہ خونی رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کاریاں کرتے ہیں کئی کوئی ایسے بھی ہیں جس کا دل کرتا ہے جس کی مرضی بیٹی کو جس کے مرضی مذہب کی لڑکی کو لے کر اس کا جو ہے وہ ریپ کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں ایسے کام جو ہے وہ کتوں سے بھی ہمیں بتر کام نظر آتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے امن والے لوگ ہیں ہم تو بڑی صلح والے لوگ ہیں لیکن پھر جا کر چرچز کو بھی جلا دیتے ہیں کبھی کسی انسان کو پکڑ کر زندہ جلا دیتے ہیں اور اتنی مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لوگ ہیں یاد رکھیں خدا نے اگر ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا تھا تو اس میں سے خاص سکھانا خدا کی یہ بھی بات تھی کہ انسان جو ہے وہ ایسے جانوروں والے کام اپنی زندگی میں نہ کرے تو مجھے اور آپ کو خدا کا کلام جو ہے وہ اچھے جانوروں کا گوش کھانے کی اجازت دیتا ہے اچھے پرندوں کا گوش کھانے کی اجازت دیتا ہے اور ساتھ بیچ میں مجھے اور آپ کو اچھے کام کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے اچھے کام کرنے کی ہدایت بھی دیتا ہے اور تمام ناپاک جانوروں اور پرندوں کا گوش کھانے سے منع کیا گیا تھا تو تمام طرح کے ناپاکی کے کام کرنے کا اور ناپاک چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے سے جو ہے اس کے لیے بھی منع کیا گیا تھا اگر انسان جانور کو تو حرام اور حلال کا فرق کرے اور اپنی زندگی کے کاموں میں حرام اور حلال کا فرق نہ جانے تو پھر جانوروں کے فرق کا بھی انسان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اگر انسان کتوں جیسے کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کتے کا گوشت بھی کھالے کیونکہ اگر وہ اپنے کاموں سے ناپاک نہیں ہوتا تو گوشت کھانے سے بھی وہ ناپاک جو ہے وہ بلکل نہیں ہو جائے گا سو پہلی کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ تھی دوسری کنڈیشن جو ہے وہ انسان کی اپنی آتوں کو اپنے کاموں کو اپنے احساسات کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا تھا اور تیسری کنڈیشن جو ہے تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ ایسے جانور اور ایسے پرندے جن کو غیر اقوام غیر قومیں جو ہے گیر معبودوں کو ماننے والے لوگ جو ہیں وہ بت پرستی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور پھر جادو کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے جیسے سور کو جو ہے وہ جادوگر استعمال کیا کرتے تھے جادو کرنے کے لیے کالے جادو والے بھی جو ہیں وہ بھی استعمال کیا کرتے تھے اب خدا کو اس کام سے سخت نفرت ہے کیونکہ اگر کوئی جادوگر ہے تو وہ خدا کے مقابل کھڑا ہے اور جو خدا کے مقابلے کھڑا ہوتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے اب خدا چاہتا تھا کہ وہ جانور جو پرندے جادو گھری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں بدپرستی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو جس طرح سے مجھے ان سے نفرت ہے اسی طرح میری کون کے لوگ میرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان سے نفرت ہی کریں وہ بھی ان سے کراہیت ہی رکھیں کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ خدا کے لوگ ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر جا کر خود بھی انہی میں مل جائیں اور اسرائیل میں سے کئی دوگ تھے جو بدپرستی سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے یا غیر قوموں کی عورتوں سے دل لگا بیٹھتے تھے اور پھر جا کر انہی کے جیسے کام کرنے لگتے تھے یہ پاسٹ میں بھی ایسے ہوتا تھا آج بھی ایسے ہوتا ہے فیوچر میں بھی ایسے چلتا رہے گا اسی لیے خدا نے پاک اور ناپاک چیز کا امتیاز بتایا تھا جیسے میں اور آپ آج اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا کونسی چیز آپ کے لیے اچھی ہے کونسی چیز بری ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں ان کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح خدا اپنی قوم کے لوگوں کو نقصان سے بچانا چاہتا تھا اور ایک دو نہیں بلکہ ہر قسم کے نقصان سے بچانا چاہتا تھا اور اسی لیے خدا نے پاک اور ناپاک چیز کا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ فرق بتایا تھا اب سور کا اونٹ کا ان ساری چیزوں کا جو ہے گوشت کھانے سے خداون کے کلام میں منع کیا گیا ہے اول ٹیسٹمنٹ میں خاص ان ناموں کو جو ہے وہ دھرائیا گیا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں پاک کہا گیا ہے کہ ہمارے کام جو ہے وہ تو ہمیں ناپاک کرتے ہیں اگر ہم ناپاکی کے کام کرتے ہیں البتہ جو کچھ کھاتا اور انسان کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتا میں اور آپ مجھے کینیڈا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آٹھ سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے پاس جو ہے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سور کھاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج تک خداون کے کلام کی بات کا ہم اعترام کرتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم سور کے گوشت کو جو ہے وہ کھائیں یا اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں کیوں نہیں دل مانتا کیونکہ خداون کے کلام میں جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے میرے نزدیک جو بات اول ٹیسٹمنٹ میں کہی گئی ہے بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو آج کے دور میں بھی نہ کریں کیونکہ خداون نے جو ہے ان چیزوں کے لیے اگر منع کیا تھا تو کسی وجہ کے ساتھ ہی کیا تھا البتہ بہت سارے لوگ ہیں جو آج سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں میں اور آپ بائبل مقدس کو اگر شروع سے لے کر آخر تک سٹیڈی کریں تفصیل کے ساتھ سٹیڈی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے سے یا دوسرے جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھانے سے جو ہے ان چیزوں کا تعلق آسمان کی بادشاہی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اب میں اور آپ ہم ان گوشت کی چیزوں کے ساتھ ان چیزوں پر بھی بات کریں گے جن کا ذکر یا جن کا تعلق جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے ساتھ بتایا گیا ہے میں اور آپ ہم اگر سور کا گوشت نہیں کھاتے تو ہم بہت اچھا کرتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم آسمان کی بادشاہی میں داکر نہیں ہو سکتے اس کا یہ بھی مطلب نہیں اب دوسری کلیر لی بات ہے جب سور کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ شراب کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے ایسے بھی بہن بائیں ہیں جو سور کا گوشت تو گھر نہیں آنے دیتے کیوں کہتے ہیں کہ سور حرام ہے لیکن شراب کی بوتلے جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شراب نوشی تو کوئی بری بات نہیں ہے بائبل میں بس ہلکا سا منع کیا گیا ہے یاد رکھیں شراب نوشی کے لیے لکھا گیا ہے کہ شراب پینے والے جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داکر نہیں ہوں گے پھر کہتی ہوں سور کے لیے نہیں لکھا گیا کہ اگر انسان نے سور کا گوشت کھا لیا تو وہ آسمان کی بادشاہی میں داکر نہیں ہوگا ایسا نہیں لکھا اگر ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے تو ہم اچھا کرتے ہیں لیکن اگر ہم شراب پیتے ہیں تو ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں کیوں کیونکہ شراب کے لیے لکھا گیا ہے کہ شراب نوشی کرنے والے جو ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں ہرگز ذاکر نہیں ہوں گے سو جھوٹ تفر کے نفرتیں گالی گلوچ لڑائی جھگڑا بدکاریاں حرامکاریاں زناکاریاں جو ہیں یہ انسان کو آسمان کی بادشاہی میں انٹر ہونے سے جو ہے وہ روک دیتے ہیں اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان جانوروں کا جب ہم فرق کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایسے کاموں کا بھی فرق کریں جو کہ واقعی مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں سو ہم نے جانوروں کی بات کی آگے چل کر نومی آیت کی طرف آتے ہیں تو آبی جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے لکھا ہے آبی جانوروں میں سے پر اور چھلکے ہوں یعنی کہ چانے والی جیسے مچھلی ہم کھا سکتے ہیں بغیر چانے والی مچھلی کو جو ہے ہم نہیں کھاتے ابھی تک ہم جو ہے وہ نہیں کھاتے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب ہم کھا سکتے ہیں اگر جو کھاتے ہیں پولوس رسول کہتا ہے ہم ان کو بھی منع نہ کریں ہم ان کو بھی مجرم نہ ٹھہرائیں اگر اب ہمارا دل اجازت نہیں دیتا تو ہم نہ کھائیں البتہ مجھے اور آپ کو ہمیں دوسروں کو جو ہے وہ نہ چیز جاننے کی ضرورت نہیں یا دوسروں کو بیزت کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ تو ناپاک چیزوں کا گوش کھا رہے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے جس چیز کو میرا اور آپ کا دل کھانے کو اجازت نہیں دیتا ہم نہ کھائیں تو ہی اچھا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ میں نہ میری فیملی میں ہم میں سے کوئی بھی ناسور کا گوش کھاتا ہے نہ بغیر چانے والی مچھلی کو کھاتا ہے لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کو کھاتے ہیں ہم ان پر بھی لانتان نہیں کرتے ہم ان کو بھی برا نہیں کہتے کیوں کیونکہ میں نے اور آپ نے جب خداون یسو کے سامنے جانا ہے جب آج سمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو پھر وہ بات پاک اور ناپاک کاموں کے وسیلہ سے ہے اگر تو ہم نے سور کا گوشت تو نہیں کھایا لیکن حرام کاریاں کرتے رہے ہیں زنا کاریاں کرتے رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ دگا کرتے رہے ہیں پھر تو ممکن ہی نہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے لیکن اگر ہم نے ہر قسم کے ناپاکی کے کاموں کو چھوڑ دیا اور سور کا گوشت کھا لیا تو پھر ایسا نہیں لکھا کہ اب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے سو اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو ناچیز جانے یا دوسروں کو لانتان کریں اپنی زندگی سے ان کاموں کو نکالنا ہے جو کام ہماری شخصیت کو ہماری زندگی کو اور ہمارے باطن کو جو ہے وہ ناپاک کر دیتے ہیں آگے چل کر ابھی جانوروں کے بعد جو ہے پرندوں کی بات کی گئی ہے لکھا ہے کہ تم پاک پرندوں کا گوشت کھا سکتے ہو لیکن ان میں سے تم کو تم کسی کا ناکھانا یعنی کہ اکاب اکاب جو ہے وہ بھی شکار کرتا ہے اور استخواند خوار اور بحری اکاب اور چیل اور باز اور گد اور ان کی اقسام اور ہر قسم کا قوا اور شتر مرگ اور چگت اور کوکل اور قسم قسم کے شاہین اور بوم اور علو اور کاز اور ہواسل اور رخم اور ہر گیلا اور پھر لک لک اور ہر قسم کا بگلا اور ہدھودا اور چمگادر یہ ناپاک پرندے ہیں اور ان کو کھانے سے خدا نے اسرائیلیوں کو منع کیا تھا اور اچھا ہے کہ میں اور آپ ہم بھی ان کے گوشت کو جو ہے وہ ہرگز نہ کھائیں کیونکہ نہ تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے مفید ہیں اور نہ ویسے ہی ان کو کھانا کوئی اچھی بات ہے آگے انیسویں آیت میں لکھا ہے اور سب پردار رنگنے والے جاندار تمہارے لیے ناپاک ہیں اب خدا نے اپنے لوگوں کا میار بدلا تھا اپنے لوگوں کی پہچان جو خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جائیں گے خدا نے اپنی قوم کو میار دیا ہے کہ اب وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ایسے جاندروں کو کھاتے اچھے نہیں لگتے ایسے رنگدار چیزوں کو کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو کہ خاک چاٹتی ہیں تو اس لیے خدا نے منع کیا تھا کہ جو چیزیں خاک چاٹنے والی ہیں تم ان کا گوشت بھی نہ کھانا آگے لکھا ہے بیسویں آیت میں اور پاک پرندوں میں سے تم جسے کھا چاہو کھا سکتے ہو آگے چل کر اکیسویں آیت میں ہم دیکھنے ہیں لکھا ہے اور جو جانور آپ ہی مر جائے تم اس کو بھی مت کھانا کیونکہ جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور خدا نے انسان کو کہا تھا خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا مجھے اور آپ کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ ہم نے خون نہیں کھانا کیونکہ خون اپنے اندر جو ہے وہ جان رکھتا ہے خون جان ہی ہے تو اسی لیے اس کو جو ہے کھانے سے خدا نے منع کیا ہے اور اگر کوئی جانور پرندہ اپنے آپ مر جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں اگر ہم گائے کو بیل کو زبا کریں تو اس کا خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر اس کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں تو اسی لیے جو جانور اپنے آپ مر جاتا ہے اس کے گوشت کو خدا نے جو ہے کھانے سے منع کیا تھا اور خاص کہا تھا کہ تم میری مقدس قوم ہو تم ایسے کام نہ کرنا لیکن باقی دنیا کی قومیں جو ہیں باقی دنیا کے لوگ جو ہیں اس کو کھایا کرتے تھے اور ان کے معبودوں کی طرف سے ان کو جو ہیں ان چیزوں پر کوئی پابندیاں نہیں تھی ان کے آگے یہ فرق بھی نہیں تھا اور یہاں پر بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس کو جو ہے تم کسی پردیسی کو بھی دے سکتے ہو اور کسی کے ہاں بیچ بھی سکتے ہو اس سے تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں آئے گا البتہ خود تم نے جو ہے کسی بھی ایسے جانور کو نہیں کھانا جو کہ اپنے آپ مر جائے اور آخر میں پھر لکھا گیا ہے کیونکہ تُو خداون اپنے خدا کی مقدس قوم ہے تُو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ عبالنا یہ بھی ایک ایسی رسم تھی جسے غیر قومیں جو ہے وہ کیا کرتی تھی اور خدا نے اس رسم کو بھی ادا کرنے سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو منع کیا تھا اور خداون پھر سے مجھے اور آپ کو پابند کرتا ہے کہ وہ رسمیں وہ کام وہ ایکٹیوٹیز جتنا کچھ غیر قومیں کرتی ہیں ضرور ہے کہ وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ہمارے گھرانوں میں جو ہے وہ نہ پایا جائے بلکہ وہی کام وہی چیزیں ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں پریکٹس ہونے چاہیے جو کہ خدا واقعی چاہتا ہے کہ ہم کریں اور ان سے خدا خوش بھی ہوتا ہے سو خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت برکت دے ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور میں دیکھ سکتی ہوں کسی نے دوے آف ہیمن کو ففٹی سٹارز بھی دیئے ہیں اور خداون آپ کو بہت برکت دے اس کے عوض آپ کے دیئے کو ضرور خداون اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کرے اور باقیوں کو بھی انکرش کرتی ہوں اگر آپ کو خدا کا روح توفیق دیتا ہے تو آپ بھی ضرور دوے آف ہیمن کو سٹارز دیا کریں سو ابھی ہم دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ علشکروں کے رب ہے یہ ہوا یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداون یہ سمسی ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تے شکر گزاری کرتے اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر تجھ سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی جتنے لوگ میرے ساتھ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے لوگوں کو چھو اور بڑی کسرت سے برکت دے خداون تو اپنے لوگوں کے گھرانوں کو برکت دے جو لوگ بعد میں اس ویڈیو کو سنیں گے تیرے کلام کو سیکھیں گے ان کو بھی تُو برکت دینا ان کے گھرانوں کو بھی بڑی کسرت سے برکت دینا اسی طرح اے باپ اسمانی جنہوں نے دوے آف ہیون کو سٹارز دیئے ہیں تو ان کو بھی برکت دے ان کے دیئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کر اور خداون تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں ہر چیز میں برکت کو کسرت سے انڈیل دے اسی طرح باپ اسمانی جن لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں یا وٹس ایپ پہ ہمیں اپنی درخواستیں بھیجی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تجھ سے منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں اپنے لوگوں کی درخواستوں کو اپنی حضوری میں قبول کر اور تمام طرح کی بیماریوں سے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی گواہی دے سکیں جو بہنیں بھانچ ہیں خداون تو اپنا ہاتھ بڑھا ان پر رحم کر اور ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں جو لوگ بے روزگار ہیں خداون تو ان پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو بھی روزگار مہیا کر اے باپا اسمانی میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاک لیسیوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو چھو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا دوے آف ہیمن فیس بک پیچ پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنے جلال کے لیے روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خداون کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز ناروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیوں کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداون آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے اور کسی نے دوے آف ہیون کو کسی بھائی نے یا بہن نے مزید 50 سٹارز اور دیئے ہیں میں آپ کی شکر گزار ہوں اور میری دل سے دعا ہے کہ خداون آپ کے دیئے کو اپنی حضوری میں باخور کی مانت قبول کرے اور آپ کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہ آئے سو کل پھر خداون نے چاہا تو اسی طرح دوے آف ہیون فیس بک پیج پر ہم آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سیکھیں گے خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح آن لائن آ کر خداون کے کلام کو سیکھا کریں اور خداون کی حضوری میں آگے بھٹتے چلے جائیں سو خداون آپ سب کے ساتھ ہو آمین